دنیا کی جو ہے اصلاح کی لیکن ہم دیکھتے ہیں اصلاح کی بعد انسان نے جو اس کے اندر فساد کیا اور فساد کے مختلف جو ہے انسانوں نے انداز اختیار کی اور فساد کے مختلف انداز کے بنیاد اور مختلف شعبوں کے اندر زندگی کے ہم دیکھتے ہیں فساد آج جو ہے نظر آرہا ہے بگاڑ آج جو ہے نظر آرہا ہے تو میں آج یقیناً یہ ممکن نہیں ہے ایک درس کے اندر کی کتنے فساد ہے کہاں کہاں کیسے بگاڑ ہو رہے ہیں اور اس کا کیا حال ہو میں چند ایسے بگاڑ جو بہت اہم بہت زیادہ اہمیت کے حامل جو بیسک ہے جو وجہ باقی سارے فساد کی مطلب مختلف فساد ایسا اخلاقیات آج اخلاقیات دیکھئے آپ کیا حال ہے خود امت مسلمہ کی اخلاق کو دیکھ لیجئے اور اخوام عالم کی اخلاق کو دیکھ لیجئے مطلب محول کس طرح سے جا رہا ہے اور بد اخلاقی کو اخلاق سمجھا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک فساد ہے لیکن آج میں اس کو نہیں لوں گا اس لئے کہ آج میں آپ کے سامنے صرف وہ بنیادی فساد وہ بنیادی بگاڑ رکھوں گا جس بگاڑ کے وجہ سے افراد اور خواموں کو اور ساری انسانیت کو نقصان بھگتنا پڑتا ہے اور بالخصوص امت مسلمہ بھی اس نقصان کا اثر محسوس کر رہی محسوس کر رہی اس کا اثر کہ کس طرح سے دنیا میں بگاڑ ہوا ہم لوگوں نے کہاں کہاں بگاڑ کے اندر جو ہم لوگوں کا اس میں ہاتھ رہا اور اس بگاڑ کے وجہ سے کیا نقصانات ہم اٹھا رہے اور آگے کیا اٹھانے پڑیں گے چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العزت نے اس بات کے تعلق سے ہمیں آغا کر دیا یہ بات ہمارے سامنے واضح کی سورہ فاتیس سورہ نمبر پینتیس اور آیت نمبر پانچ میں اللہ نے فرما رکا اللہ رب العزت جو فرماتا اور کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اللہ کا وعدہ مطلب قیمت آنے والی ہے دنیا قتم ہونے والی اللہ کو جو وعدہ برحق ہے اور یاد رکھو تمہیں دھوکے میں دینے والا مطلب شیطان کہیں دھوکے میں نہ دال دیں شیطان کے تعلق سے اللہ بہن کر رہا ہے کہیں جو ہے شیطان تمہیں دھوکے میں نہ دال دیں اور کہیں تمہیں جو ہے شیطان غفلت میں دال کے جو ہے غرور میں دال کے غفلت میں دال کے جو ہے نقصان ہے مطلب آخرت کے اعتبار سے خسارے میں اور جہنم میں نہ لے جائے تو گوہیں یہ اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہے اللہ رب العزت نے دنیا کی اصلاح کی لیکن شیطان چاہتا ہے کہ اس دنیا میں بگاڑ ہو اس دنیا کے اندر فساد ہو وہ اصلاح کا محول ختم ہو جائے اور انسانیت جو فتن اور فساد میں زندگی گزارے اور آج ہم دیکھتے ہیں شیطان بہت حد تک اس میں کامیہ ہو چکا ہے بلکہ یہ بات میں افسوس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ شیطان کے ہاتھ کے ایسے کھلونے بل چکے ہیں جن کھلونوں میں جیسے ہم چابی دیتے ہیں اور وہ کھلونا چلتا رہتا ہے آج ہم میں سے جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے شیطان کے اسی طرح جو ہے پیروکار بن چکے ہیں اور جیسا کھلونے کو چابی دینے کے بعد کھلونا ناشتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اسی طرح آج بہت سارے انسان بگاڑ کو اصلح سمجھ کر شیطان کی اسی دیگئی چابی کی بنیاد پر جو اپنی زندگیوں کو ہم جو گزار رہے ہیں اور ساری زندگی ہم صبح سے لے کر شام تک اگر دیکھیں تو اللہ رب العزت کی نافرمانی اس کی معاصیت اس کے ساتھ شرک کرنا گناہ کبیرہ کرنا اطاعت کے برخلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی میں عامال کرنا اچھائی کو حکم دینا چھوڑ دینا برائی سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو روکنا چھوڑ دینا اور مختلف خسم کے گناہوں کے اندر اپنی زندگی کو لطپت کر دینا اور مختلف فسادات بہرحال اس کے بعد جو نظر آ رہے ہیں وہ تمام کچھ نہ کچھ ایک زبردست بگاڑ کا بہرحال نتیجہ ہے آج میں آپ کے سامنے کچھ اسی خسم کے بگاڑ جو رکھنے کوشش کروں گا تو پہلا اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کر دی کہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہے اور یاد رکھنا شیطان کہیں تمہیں دھوکے میں نہ دال دے اور سب دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ دال دے اور شیطان جو ہے وہ کہیں ہمیں فریب میں اور دھوکے میں دال کر کہیں ہماری زندگی کا جو مقصد ہے ہمیں نہ بلا دی اللہ رب العزت نے اس کا اعلان جو اپنے کتاب میں کر دیا اب اللہ سبحانہ تعالی نے دنیا کی زمین کی اصلاح کی اور میں نے مختلف چیزیں بتا دی آپ کو کہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور مختلف بگاڑ جو آ سکتے تھے اس کی ہمیں رہنمائی کر دی اور آخری جو وہی اللہ نے نازل کی قرآن قرآن کے اندر وہ تمام واقعات اللہ نے بیان کر دی جو قیمت تک حالات آنے والے ہیں اس لئے کہ انبیاء تو کہیں گزر لگن قرآن نے پچیز کا ہی تذکرہ کیا اور اس میں سے کچھ کی واقعات بیان کی وہ اس لئے کہ قیمت تک کم و بیج ایسے ہی حالات آئیں گے اور انہی میں سے انشاءاللہ عزیز ہمارے لئے رہنمائی ہے یادرکی تو مطلب ہماری اصلاح کے پورے اللہ رب العزت نے اگر وحی کا سلسلہ بن کیا نبیوں کا سلسلہ بن کیا تو اپنی آخری کتاب کے ذریعے ہماری اصلاح کر دی اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ اگر اس کتاب کے مطابق زندگی گزاروں گے تو دنیا کی بھی اصلاح ہوں گی افراد کی بھی اصلاح ہوں گی قوموں کی بھی اصلاح ہوں گی اور اگر اس وحی کو ہم نے چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونے کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر سارے دنیا کے اندر فساد اور بگاڑ جو ہے پہنچ جائیں گا یادرکی اور اس کے نقصانات سب کو اٹھانے پڑیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے آپ اپنا تعاون ہمارے بینگ اکاؤنٹ یا ویسٹن یونین کے ذریعے ہم تک بھیج سکتے ہیں اور ایک بات ہاں کوئی رغم چھوٹی نہیں ہوتی تو آپ ضرور اس میں اسلامی کرسہ سنٹر کا خیال رکھیں اور بالخصوص آنے والے رمضان میں آپ اپنا تعاون ہم تک بھیجیں اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال نے برکاتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ